اب ہم بات کرتے ہیں نسب نامے کی تو ہم شروع کریں گے نو سے جب پوری دنیا ایک بار ختم ہو گئی اور نئی دنیا کا آغاز ہوا ہم دو لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے آدم ہے جس کی نسل ہے نسل انسانی اور دوسرا ہے نو یہ نو کے بعد جو ہے وہ اس کے تین بیٹے پیدا ہوئے اور تین بیٹوں سے آگے نسلیں بڑھتی چلی گئیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا انجی اسمسی کا نسب نامہ کیا تھا اور خدا انجی اسمسی کی قومیت کیا تھی اور اصل میں اگر ہم خدا انجی اسمسی کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ قومیت کے لحاظ سے کہ ان کی ناموں سے بکارا جا سکتا تھا یا بکارا جاتا تھا یا جو حقیقت ہے تو ہم بات کرتے ہیں نو سے تو جب توفانے نو آیا اس کے بعد نو بچا اور نو کے بعد اس کے تین بیٹے بنے بچے سمحام اور یافت جن سے آگے نسلیں چلی نو کے بعد تیسری پشت میں آتا ہے عبر جس سے عبرانی لوگ کہلاتے ہیں اور عبر سے نوی آٹھویں یا نوی پشت میں آتا ہے تارہ اور تارہ سے پیدا ہوئے تین بیٹے جن کا نام تھا عبرام نہور اور ہاران عبرام جسے بعد میں عبرام کہا گیا اس کے بھی آگے تین بیویاں تھی سب سے پہلی جو اس کی اپنی بیوی تھی جسے وہ بہت پیار کرتا تھا سارا اس کے بعد حاجرہ اور اس کے بعد قطورہ اب اب عبرام سے بڑاپے میں وعدہ کیا گیا کہ میں تجھے اولاد جیسی برکت دوں گا اور تیرے بیٹا ہوگا اور میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا تو جب اس سے وعدہ کیا گیا تو اس کے بعد اسے اولاد جیسی برکت بھی ملی اس کی تین بیویاں تھیں تینوں میں سے بیٹے تھے سارا میں سے حاجرہ میں سے اور قطورہ میں سے سارا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ازهاق تھا ہاجرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس میں سے اسمائل تھا اور قطورہ میں سے بھی اس کے چھے بیٹے تھے جن کا نام زمدان مدیان یکسان سباق اور سختہ یہ چھے بیٹے تھے یہ چھے بیٹے بھی ابراہام ہی کے کہلاتے تھے اور یہ خدا کے ساتھ جو ابراہام کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا اور تیری علاج جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی آسمان کے ستارے اور سمندر کے ریت کے ذروں کے مانے تو اس وعدہ میں سے اب اس کے تقریباً آٹھ یہ بیٹے بنتے ہیں جن کا ہم ذکر پڑتے ہیں چھے کتورہ میں سے ایک سارہ میں سے اور ایک خاجرہ میں سے جن میں سے ہم زیادہ نصب نامہ جو ہے جس طرح ہم نو کے بیٹوں میں سے زیادہ نصب نامہ سم کا پڑتے ہیں کہ سم کے نصب نامے میں آگے عبر آیا عبر سے آگے جو ہے وہ تارہ آیا تارہ سے ابراہام آئے ابراہام کا نصب نامے میں سے آگے ہم پڑتے جائیں تو ازہاق آیا ازہاق کے نصب نامے میں سے آگے جو ہے وہ اسرائیل آتا ہے یعنی یقوب جسے خدا نے برکت دی تھی اور جس کے بارہ بیٹے تھے اب ابراہام سے تیسری پوشت میں یقوب آیا یقوب کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں میں سے ہر ایک کو اس نے الگ الگ برکت دی اب ایک کو برکت جو ملی یہودہ کو وہ یہ تھی کہ تیری سلطنت سے بادشاہت کا اصا نہیں چھوٹے گا جب تک شیلو نہ آ جائے شیلو کا مطلب ہے بھیجا ہوا یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے جسے ہم مقادم کرتے ہیں مسیح اسو سے کہ جب تک مسیح اسو کی پیدائش نہیں ہو جائے گی تب تک یہودہ کے قبیلہ میں سے بادشاہت کا اصا جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا تو اسی جو نصب نامہ ہے اب یہودہ تک بات آئی یہودہ کے بعد جب مصریوں نے اسرائیلیوں پر حکومت شروع کی تو یہ تقریباً چار سو تیس برس کا عرصہ تھا چار سو تیس برس تک جو ہے وہ اسرائیلی ملک مصر میں غلام رہے اب جب وہ ملک مصر میں غلام تھے تو انہیں دو ناموں سے جانا جاتا تھا ایک تو عبرانی کیونکہ وہ عبر کی نسل میں سے چلتے آ رہے تھے اور دوسرا انہیں کہا جاتا تھا اسرائیلی کیونکہ وہ یقوب کی نسل میں سے تھے اب جو چار سو تیس برس تک غلامی میں تھے وہ اسرائیلی تو تھے لیکن نصب نامے کے مطابق وہ عبرانی بھی تھے اب سارے کے سارے اسرائیلی جو ہے وہ عبرانی بھی تھے اور اس کے پیچھے جو پوشت تھی اگر ابراہم کے بچوں کو دیکھا جائے آٹھ میں سے ایک جو اظہار تھا اس سے آگے یقوب پیدا ہوا یہ سارے عبرانی تھے اس کے علاوہ ابراہم کے باقی جو سات بیٹے تھے ان کی نسل بھی عبرانی تھی لیکن اسرائیلی صرف اور صرف یقوب کے بچے تھے وہ سب کے سب عبرانی تو تھے لیکن اسرائیلی سب کے سب نہیں تھے اسرائیلی صرف اور صرف بارا قبیلے تھے اور ان بارا قبیلوں میں سے صرف ایک یہودہ کا ایک قبیلہ تھا جس کے قبیلہ کے لوگ یہودی کہلائے اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جب بنی قوم اسرائیل مصر کی گلامی میں سے چار سو تیس سالوں کے بعد آزاد ہوئے آزاد ہو کر وہاں سے نکلے اب انہیں دو ناموں سے مخاطب کیا جاتا تھا ایک عبرانی کیونکہ وہ عبر کی نسل میں سے تھے اور دوسرا ان کو اسرائیلی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ان کی قومیت تھی وہ اسرائیلی قوم بن چکے تھے اب انہیں اسرائیلی کہا جاتا تھا اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا تھا عبرانی یہودی الگ نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ بیارہ جو قبیلوں میں سے ایک ہی یہودیوں کا قبیلہ تھا باقی گیارہ قبیلے یہودی نہیں تھے لیکن وہ اسرائیلی ضرور تھے لیکن جو سارے یہودی تھے وہ اسرائیلی ضرور تھے لیکن باقی گیارہ قبیلے یہودی نہیں تھے یہودی اپنے آپ کو اسرائیلی کہہ سکتے تھے لیکن جو باقی گیارہ قبیلے تھے وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہہ سکتے تھے یہ ان میں فرق تھا اب جب وہ ملکی مصر میں سے نکلے ملک کنان کی طرف آئے تو ملکی کنان میں ان پر جو حکومت کرتے تھے سب سے پہلے یشوا کے بعد وہ تھے قاضی جنہوں نے ان پر حکومت کرنی شروع کی جن میں سے سیمول نبی کا بھی ذکر آتا ہے اور وہ ان کا قاضی بھی رہا اور قاضی ہوتے تھے اور قاضی وہ ہوتے تھے جو کہ سلطنت کو سنبھالا کرتے تھے قانون کو چلایا کرتے تھے جو معاملات دیکھا کرتے تھے جو فیصل لیا کرتے تھے اور جو پوری قوم کو لیڈ کیا کرتے تھے یعنی جج ہوا کرتے تھے تب ان کا بادشاہ نہیں تھا اب بہت سالوں تک کئی سار سالوں تک جو ہے وہ اسرائیلیوں پر جو حکومت کرتے تھے وہ قاضی کرتے تھے اور قاضی جو ہے وہ پوری معاملات جو ہے وہ پوری قوم کے دیکھا کرتے تھے ان کے مذہبی بھی اور ریاستی معاملات بھی جو ہے وہ قاضی دیکھا کرتے تھے پھر اس کے بعد اسرائیلیوں نے خواہش کی کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہو تو خدا نے انہیں بادشاہ دیا اور ساؤل وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے بارہ قبیلوں پر حکومت کی اب ساؤل کے بعد دعوت بنا دعوت کے بعد سلیمان یہ تین واحد وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر حکومت کی ہے جب یہ حکومت کرتے تھے تو ان کے لیے یہودی کچھ الگ نہیں تھے نہ کوئی اسرائیلی باقی الگ تھے بلکہ ان کے لیے صرف ایک قوم تھی اس کے بارہ قبیلے تھے ان بارہ قبیلوں میں سے ایک یہودہ کا قبیلہ تھا اس وقت یہودہ کے قبیلے کی کوئی اتنی زیادہ خاص ویلیو اس کے علاوہ نہیں تھی کہ اس میں سے بادشاہ نکلتے تھے کیونکہ یہ جب یقوب نے اپنے بچوں کو برکت دی تب ہی برکت دی تھی کہ تیری قبیلہ میں سے بادشاہت کا اصا نہیں چھوٹے گا کہ جب تک خدا اندیہ سمزی کی پیدائش نہ ہو جائے اس لیے بہت سے جو بادشاہ تھے دعوت بنا سلیمان بنا یہ سب کے سب یہودہ کے قبیلہ میں سے تھے اب جب سلیمان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد بارہ قبیلے جو ہیں وہ آپس میں ٹوٹ گئے بکھر گئے اس کے بعد دو بادشاہ بنے جنہوں نے اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر حکومت کی جن میں سے رہبام جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا جس نے یہودہ کے اور یہودہ کے تمام تر لوگوں پر اس کے قبیلے پر حکومت کی اس طرح سے یہودہ کا ایک قبیلہ الگ ہو گیا اور باقی کے جو قبیلے تھے وہ الگ ہو گئے جن پر یہ ربام نے حکومت کی اب اسرائیل دو عیسوں میں بٹ گیا یہودہ الگ ہو گیا اور اس کے بعد باقی کے قبیلے جو تھے وہ الگ ہو گئے ان میں سے جو ربام کے ماننے والے تھے چاہے وہ یہودی تھے یا نہیں لیکن جو اس کو مانتے تھے وہ ان کے ساتھ آکر مل گئے یہودہ کے قبیلے میں اور باقی جو یوروان تھا اس نے یرشلم پر اور باقی کے قبیلوں پر حکومت کی اب سلمان بادشاہ کے بعد اسرائیل قوم دو عصوں میں بٹی اور تب سے لے کر خدامد یسنگسی کی پیدائش تک یہ دو عصوں میں بنتے ہوتے تھے یہودیوں کا جو ہے وہ الگ بادشاہ ہوتا تھا قبیلے کا جو اس کو ڈیل کر رہا تھا چلا رہا تھا اور باقیوں کا الگ تھا اب ہم بات کرتے ہیں سامریوں کی تو سامریوں کے بارے جاگر ہم پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سامری الگ تھے سامری الگ نہیں تھے سامری یہودی نہیں تھے لیکن اسرائیلی ضرور سے کیونکہ ان میں اور باقیوں میں فرق صرف اتنا تھا کیونکہ وہ رہتے تھے کوہ گرزیم پر اور ان کا معنی یہ تھا کہ جب خدامد یسنگسی کی پیدائش ہوگی تو کوہ گرزیم پر ہوگی اور جو باقی یہودی تھے ان کا معنی یہ تھا کہ خدامد یسنگسی کی جب پیدائش ہوگی جس بادشاہ کا وعدہ کیا گیا وہ سیون کے پہاڑ پر آئے گا تو صرف دو پہاڑوں کا فرق تھا ایک کوہ گرزیم پر جو رہتے تھے سامریہ کے علاقے میں انہیں سامری کہا جاتا تھا ادھر جو رہتے تھے انہیں یہودی اور اسرائیلی کہا جاتا تھا اب اگر خدامد یسنگسی کے نصب نامے کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر پرانا نصب نامہ لیں تو خدامد یسنگسی عبرانی تھا کی کوئی عبر کی نسل میں سے تھا اس کے بعد دوسرا لیں تو خدامد یسنگسی اسرائیلی تھا کیونکہ وہ یعقوب کی نسل میں سے تھا اگر ہم تیسرا نصب نامہ لیں تو خدامد یسنگسی یہودی تھا کیونکہ وہ یہودیوں کے قبیلہ میں سے ہو کر گزرا اگر آپ ریال طور پر خدا اندی اسمسی کو جاننے کی کوشش کریں تو خدا اندی اسمسی نہ تو عبرانی تھا نہ وہ اسرائیلی تھا نہ وہ یہودی تھا کیونکہ وہ انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے پیدا ہوا تھا اور وہ قومیں جو کبھی بٹن گئی تھی ابراہم کے وقت میں وہ تمام طرح قومیں ایک بار اکٹھی ہو گئیں جس طرح ابراہم قوموں کا باپ تھا اور نو انسانیت کا باپ تھا ایسے ہی عبرانیوں کے نو کے بیٹوں کے الگ لگ ہو جانے کے بعد تینوں کے الگ لگ قبیلے بن گئے اس کے بعد عبرانی عبر تھا اس کے بہت سے بیٹے تھے اور ان کے الگ لگ قومیں اور قبیلے بن گئے اس کے بعد ابراہم تھا جسے وعدہ کیا گیا وعدہ کا جو باپ ہے اب اس کے بھی تقریباً آٹھ بیٹے تھے وہ بھی الگ لگ قبیلوں میں الگ لگ خانداروں میں بنت گئے اور اس کے بعد الگ لگ قوموں میں بٹ گئے اس کے بعد اسرائیل تھا یعقوب اس کے بارہ بیٹے تھے بارہ قبیلے تھے وہ بھی الگ الگ ہو گئے اب خدامدی اسمسی وہ تھا جو موسیٰ کی طرح آیا تھا کیونکہ موسیٰ کو آپ بھی برانی کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ یہودی تھا موسیٰ وہ تھا جو پوری قوم کو چلا رہا تھا چاہے وہ یہودی تھا وہ بنیا منی تھا وہ روبن کے قبیلے کا تھا وہ لاوی کے قبیلے کا تھا وہ کسی بھی قبیلے کا تھا موسیٰ وہ تھا جو پوری قوم کو لے کر چل رہا تھا اب خدا دی اسمسی وہ ہے جو پوری بنی نو انسان کو لے کر چل رہا ہے نہ وہ کسی ایک قوم کے لیے آیا ہے نہ وہ کسی ایک قبیلے کے لیے آیا ہے نہ وہ کسی ایک انسان کے لیے آیا ہے بلکہ خدا دی اسمسی وہ ہے جو پوری قوم کے لیے آیا ایک شخص سے قومیں بنی تھی ایک شخص میں آ کر ساری قومیں ہی کٹھی ہو جاتی ہیں نہ آپ خدا دی اسمسی کو عبرانی نے نہ آپ خوداندی ایسنسی کو اسرائیلی لیں نہ آپ خوداندی ایسنسی کو یہودی لیں آپ خوداندی ایسنسی کو خدا کا بیٹا اور قوموں کا نجات دہندہ مان کر سب قوموں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھنے والا مانیں کہ خوداندی ایسنسی وہ ہے جس نے تمام طرح قوموں کو اکٹھا کیا لکھا ہے کہ گہر قومیں بھی نجات پائیں گے ایمان کے سبب سے اور خوداندی ایسنسی میں آ کر نہ کوئی برانی رہا نہ یہودی رہا نہ یونانی رہا نہ کوئی اسرائیلی رہا نہ کوئی اور رہا بلکہ سب کے سب ایک ہیں اب ایک نیا مذہب ہے مسیحیت جس میں تمام طرح قومیں سماتی ہیں تو خداندی اسمسی کو کسی ایک مذہب کے ساتھ جو ہے وہ نہ ملائیں کہ کسی ایک مذہب کے ساتھ خداندی اسمسی کا تعلق تھا خداندی اسمسی کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے کیونکہ جب اس نے گناہ اٹھائے تو لکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور اس نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اپنی جان کو قربان کیا اور مسیح اسو میں آ کر قومیں نہیں ہیں خدا اندیس سمسی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مسیح بن کر آیا اور اب ہم مسیحی ہیں ہم نہ تو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہ ہم اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں نہ ہم اپنے آپ کو عبرانی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں نور کے فرزند کہتے ہیں ہمارا جو بادشاہ ہے وہ خدا ہے ہمارا جو نحاج نجات دہندہ ہے وہ خداوندی اسمسی ہے کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے بادشوان کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند تو اس لئے برائے میرے بارے یہ جو زیر بحث بات چل رہی ہے خداوندی اسمسی یہودی تھا یا کون تھا تو یہ بحث ختم کریں خداوندی اسمسی برانی بھی تھا خداوندی اسمسی اسرائیلی بھی تھا خداوندی اسمسی یہودی بھی تھا اور خداوندی اسمسی پوری کائنات کا نجات دہندہ بھی ہے بہت شکریہ اگر کسی کو اس پر کوئی کوئی اطراز ہو کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو کائنڈی وہ ریپلائے کرے اگر کچھ بات رہ گئی ہو نالج میں اضافہ کرنا ہو چاہتا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ میرا جو نالج تھا میں نے وہ بیان کیا ہے